شیر نو بوڑ بوڑنا ہے شیر نو تاسب بوڑنا ہے انشاءاللہ اللہ دیکھو نمبر لانی ہے شیر شیر ہی ہونا ہے وہ جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا وہ شیر ہوتا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ کرے وہ غلام ہوتا ہے اصل خوکر صاحب کی اکثریت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم نے دیکھا ہے ان کے حلقے میں کہ عوام ان سے محبت بہت زیادہ کرتی انہوں نے کام بہت زیادہ کروائیں ناظرین میں اس وقت پی پی ایک سو اٹھاسر میں موجود ہوں جہاں سے اسد ملک صاحب ہیں اور نواز آوان صاحب ہیں دونوں ہی ٹاکرے کے جو ہیں وہ پولٹیکل ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اکثریت کن کے ساتھ ہے آئیے اب لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ووٹ بینک سب سے زیادہ کس کا ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے سلام خادم حسین خادم حسین صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کل بڑا اہم دن ہے زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں آپ ووٹ کس کو کس کرتے ہیں ہم تو کسی کو نہیں دے رہے ووٹ کیوں ہوں اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ سارا دو ڈرامے بازی ہے یہ آپ اگر اس کو لیگل طریقے سے دیکھ لیں تو یہ ایک سیبلشمنٹ کا رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں اور اس کے ثروح یہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو مزید سیٹ دے رہی جس کو مزید سیسے مزید چھین لی تو یہ عام بندے کا ووٹ کس کرنے کا اگر عام بندے نے ووٹ کس کرنا ہے تو اس کا جواز ہونا چاہیے یعنی یہ مکمل جمہوریت ہونی چاہیے اگر یعنی جا کے اتنی میند سے ووٹ کس کرنا ہے آگے جا کے وہ جس کو مرضی ہرا دیتے ہیں جس کو مرضی جیت آ دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ عام بندے کو ایک نام پاگر سر یہ پی پی وان سکس ایٹ کا حلقہ ہے جہاں سے اسد کوکر صاحب ہیں اور نواز کوکر صاحب ہیں آپ کو کیا لگتا ہے میرے خیال میں تو اسد کوکر کے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ وہ ایک مضبوط کینڈیڈیڈ ہے پرانا کینڈیڈیڈ ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ووڈ تو نہیں دینا خیر ان کو لیکن اگر مضبوطی کے بارے سے بات کرتے ہیں تو اسد کوکر کے چانسز زیادہ نظر آ رہے ہیں اسد کوکر صاحب کی اکثریت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم نے دیکھا ہے ان کے حلقے میں کہ عوام ان سے محبت بہت زیادہ کرتی نہیں کچھ ان کا اپنا ذاتی معاملات ہے کہ ذاتی کریڈٹ بھی بلیتے ہیں لیکن یہ آپ جس حلقے کی بات کر رہے ہیں یہ حلقہ بیسیکلی ہے نون لیگ کا تو اس میں زیادہ تا سیٹیں جو نون لیگ ہی لیتی ہیں اس حوالے سے چانسز بھی اسی کے زیادہ ہیں کہ تو اس کا ذاتی کام بہت زیادہ ہے ذاتی اس نے کام زیادہ کروائے ہیں لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جونا زیادہ ہے میل ملاب زیادہ ہے لوگ کے ساتھ تعلقات زیادہ ہیں اس حوالے سے بھی اس کو کریڈٹ بلے گا اور دوسرے حوالے سے یہ ہے کہ اس حلاقے میں نون لیگ کا جو معاملہ ہے یہ سیڈ پکی نون لیگ ہی ہوتی ہے اور اس حوالے سے اس کو کافی کریڈٹ مل رہا حالانہ کہ وہ پی ٹی ایسے ادھر آیا ہے تو اس کو اس حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ سر بہت شکریہ آپ کا تینکیو جیزی اللہ حافظ محمد ایجاز ایجاز صاحب کل بہت بڑا دین ہے آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں پی ٹی ای وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ نون لیگ نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیگ منگائی کی ہے لیکن کم نہیں کر رہے عمران خان صاحب نے تین ساڑھے دین سال میں صرف اور صرف اسی روپے تیل بڑھایا تھا ان لوگوں نے ساڑھے تین ماہ میں ایک سو روپے تیل بڑھایا اور کم کیا کیا ستارہ روپے ستارہ روپے کسی چھوٹے بچے کو دے وہ خرچ کرے گا تو یہ بائیس کروڑ عوام کیسے اس کو کرے گی آپ جس چیز پر بھی جائیں گے منگائی ہے بہت زیادہ ہے کتنے عرصے سے ووٹ کٹ کر دیں میرا دوہزار پندرہ سے بنا ہوئے ہیں تو دوہزار پندرہ سے طریقہ انصاف کو دے رہے ہیں جی آپ بھی طریقہ انصاف کا ہی ہوئے ہیں انشاءاللہ پی ٹی آئی زندہ آباد عمران خان زندہ آباد آخر میں اپنے قائد کے لیے کوئی پیغام خان صاحب زندہ آباد ہے بیسٹ ہے ہمارے لئے یہ ببر شہر ہے وہ جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھگتا وہ شہر ہوتا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ کرے وہ غلام ہوتا ہے کبھی شہر نہیں ہوتا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی انشاءاللہ آئے گی اس زفعہ اگر یہ الیکشن میں نہیں آئے گی تو دوہزار تیس میں ضرور آئے گی السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے بھائی علی رضا علی رضا مجھے بتائیے گا کہ کل بہت اہم دن ہے کس کو ووٹ دوگی عمران خان پیٹی آئی عمران خان سب کو دوگی بچہ کیا ہے دیکھیں جی وہ ایک پڑھالی کا شخص ہے پاکستان کے اندر آیا ہے اس نے آپ دیکھیں کون میں تعدہ میں گیا ہے اس کی سپیچ چیک کریں اور وہ کام دیکھے اس نے کون کے آگے دیکھے آیا اور وہ ڈالر کی قیمت بھی پاکستان کے اندر سٹیبل ہو گئی تھی آپ دیکھیں ڈالر کیسے بڑھنا شروع ہو گیا جیسے رجیم چینج آیا تو سازج کی تعدہ عمران خان کو انہوں نے اتارا ہے یہ چودہ پارٹی ہیں کٹی ہو گیا پہلے ایک دوسرے کو چور کہتا ہے نوازشی کہتا ہے زرداری چور زرداری کہتا ہے نوازشی چور آپ دیکھیں آپ دونے کٹے ہو گئے آپ کون اتصاب کرے گا آتے ساتھ ہی نیپ کے اندر انہوں نے ترہ میم کر دی اپنی اپنی یعنی کرپشن کو چھپانے کے لیے ختم کرنے کے لیے انہوں نے این ارو لے لیا ہے تو اب یہ پی پی ون سکس ایٹ ہے یہ ہلکا ہے یہاں بھی ایک سریعہ جو ہے وہ اسد ملک صاحب کی ہے اور اسد ملک صاحب جو ہے وہ بی ملن کی طرف سے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹکر کا مقابلہ ہے دیکھیں جی سر کہ میں ٹکر کا اتنا مقابلہ ہوگا مگر چانسی جیتنے کے ریال ہی میں ہے کیونکہ یہ ٹکر ہے تھوڑا سا انپڑ ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہاں سے چانسیس کم ہیں چانسیس کم ہیں پی ٹی اے کے پھر بھی آپ ان کے ساتھ ہیں ہم ہیں امران خان کے ساتھ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تمہارے ہو یا جیتو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں امران خان کے ساتھ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں جی انشاءاللہ نول لی جونسا کامیاب ہوگئی امید سے تو سپورٹ کرنے کی یہ وجہ ہے کہ کام کو بہوٹ ہے وہ کامیاب ترقیابتہ کرتے ہیں اور ہمیں دیکھنے کو وہی سب سے اچھے نماندیں مل رہے ہیں لہٰذا نول جو پی ٹی اے ہی ہے ان کے میرے خیال میں کوئی چانس نہیں ہے آپ مجھے بتائیے گا طریقہ انصاف والے بلکل آپ کے ساتھ گھڑے نول لکھ والے آپ ساتھ گھڑے ہوئے تو آپ آپس میں بھی اسی طرح سے کرتے ہیں پارٹی کی باتیں یہ ہمارے بھائی ہیں ان کا اپنا زارے خیال ہے ہمارا اپنا ہے لیکن یہ انشاءاللہ ان کو سمجھ آئے کہ کچھ وقت کے بعد کیونکہ ان کو ذہن کا برین واش کر دیا گیا ہے جیسے ہو آپ کو لگتا ہے کہ طریقہ انصاف نوجوانوں کے برین واش کر دیا جی ایسی بات ہے کیونکہ ان کو دیکھیں نا کہ طریقہ انصاف وقت کچھ کچھ زار کے گئی ہے میرے خیال میں کوئی ایسا کام نہیں جو نظر آرہا جو نو کیا ہو با 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 زی آپ بجائیے شیر نو شیر نو ووٹ بونا ہے شیر نو تاس ووٹ نہیں انشاءاللہ اللہ دے کو نمبر لانی ہے شیر شیر ہی ہونا ہے شیر دے مورا لانی ہے انشاءاللہ اللہ دے پیچھے کتے جا رہے ہو ادھر آجو شیر نو شیر نو شیر نو شیر نو اللہ کو آپ نے کہاں پہ حکم اللہ نے دیا کہ شیر کو ووٹ پر اللہ نے کہاں بھی حکم دیا اللہ نے کہاں بھی حکم دیا کہ شیر کو ووٹ دینا میں جواب بولنا نہیں دیکھیں جی آج آج میں سوشل میڈیا آج سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا حمزہ شبازہ سکول میں شیر ہی دینا نو دار کے نہیں دینا دار کے نہیں دینا دار کے نہیں دینا درامی درامی ساری یہ نسل کی غلامی ہے جو آپ سب آپ آپ کسی پہلے جیسے شیر 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 نسلی غلامی اسے کہتے ہیں ہم سائیوں کا پا بولنا نہیں پا ہوا کہہ کے منو گھاؤ انہوں نے سامنے منو پاوہ کہہ کے بھاؤ پھر کہ میں سوا دانا نہیں تو انہوں نے سامنے کہہ کے بھاؤ یہ ہے یہ ہے سر بولنا اب پٹنیاں نے سامنے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ ملا جھلا رد عمل ہے کچھ لوگ نونلی کے سپورٹر ہے اور کچھ ہے طریقہ انصاف کے یہ تو الیکشن فیصلہ کرے گا کہ کون منتخب ہوتا ہے اس ایک ساتھ اپنے مزبان کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے امید ناؤ اللہ نے کے بعد